او میری پیاری ماں و بینوں جب آپ اپنے گھر کے لیے پہو تلاش کرنے جائیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عورت کی شادی ہوتی ہے چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں مال دیکھا جاتا ہے خونصورتی دیکھی جاتی ہے خانتان دیکھا جاتا ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیندار عورت کو لیاؤں کامیاب ہو جاؤں گے دیندار لڑکی لیاؤں اگر وہ خوبصورت نہیں بھی ہے اگر اس کی ہائٹ تھوڑی کم بھی ہے اس کے اندر اتنی خوبصورت ہی نہیں ہے اگر وہ دیندار ہوگی آپ کے گھر کو چار چاند لگا دے گی میرے بھائیو ایک نیک گھر والی آپ کے گھر کو جنت بنا دی اب نیک گھر والی کیسی ہوتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ امران قام امین اللہ اللہ تعالی رحمت ناظر فرمائے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے اگر بیوی انکار کرتی ہے بیوی کے چہرے پر پانی ڈال دیتا ہے پانی چھڑک دیتا ہے بیوی کو اٹھاتا ہے اور اللہ تعالی رحمت ناظر فرمائے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تحجد پڑتی ہے اور اپنے شہر کو بھی اٹھاتی ہے اور شہر اگر انکار کرتا ہے اس کے چہرے پر پانی ڈالتی ہے ایسی اور پہ ایسے جوڑے جو دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں میرے پیارے ساتھیوں ایسے جوڑے اگر گھروں میں پیدا ہو جائیں تو گھروں کی سنگ ہو جائیں اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیت تقیز آگو کم قلبا شاکرا و لسانا زاکرا و زوجت مومنتا تو انہو علام رلاخرا اوہ لوگو تمہیں اگر خزانہ بنانا ہے تمہیں دولت بنانی ہے تو تین چیزوں کو تم دولت بنا لو ایک تو اپنے سینے میں شکر ادا کرنے والا دن پیدا کر لو اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنا لو اور ایسی بیوی لے آؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے ایک بات بھولو بیوی اگر چاہے تو شوہر کی بری سے بری عادت روا سکتے ہیں اتنا بڑا ظالم تھا فیون بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر رہی آتا لیکن جب موسیٰ علیہ السلام صندوق میں تیرتے ہوئے پانی میں صندوق فیرون کے محل کے پاس پہنچا صندوق سے بچہ نکالا گیا موسیٰ علیہ السلام فیرون کی بیوی آسیہ کی گھوٹ میں آ جاتے ہیں اور یہ خوبصورت بچہ دیکھ کر کے حضرت آسیہ اپنے شوہر فیرون سے کہتی ہے اے میرے سر تاج اس کو قتل نہ کروائیے اس کو مڑھر نہ کروائیے اس بچے کا خون نہ کروائیے دیکھئے کتنا پیارا بچہ ہے ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے بہت بڑا ظالم تھا فیرون مگر اس نے بیوی کی بات مان لی کہا چلو تم کہتی ہو تو کوئی بات نہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کے لئے تیار ہو گیا میرے بھائیو پتہ یہ چلا کہ اگر بیوی سمجھدار ہو تو فیرون جیسے ظالم سے بھی صحیح بات مانوا لیتی ہے اگر دیندار بیوی آئے گی آپ کی سگریٹ چھڑوا دے گی آپ کی بیڑی چھڑوا دے گی آپ کی گندی عادتیں چھڑوا دے گی شوہر بیوی کے لئے اور بیوی شوہر کے لئے بہت بڑی رحمت ہے میرے بھائیو یہ دوسری چیز ہے آپ گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو نیک گھر والی کا انتخاب کیسے تیسری چیز اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر کے اندر کسرت سے اللہ کا ذکر کیجئے چوبیس گھنٹے میں آپ کے گھر میں اللہ کا نام کتنی بار لیا جا رہا ہے کبھی اس پر مور کیجئے اللہ کے نبی برماتے ہیں جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ گھر زندہ ہے جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے وہ گھر مردہ ہے آج لوگ بولتے ہیں گھر میں شیطان آ گیا جن آ گیا سایا آ گیا مسیبت آ گیا کیوں آ گئی بھائی کیونکہ گھر میں کوئی اللہ کا نام لینے والا ہے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے یہاں بات کرو گھر کے اندر سورے بقرہ پڑھا کرو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں سورے بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں جس گھر میں سورے بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے سورے بقرہ پڑھی اللہ کا ذکر کیجئے تو یہ تیسرا کام ہے اگر آپ گھر کی صلاح کرنا چاہتے ہیں چوتھا کام جب آپ گھر میں انٹری کریں گھر میں داخل ہونے کی جو دعایں وہ پڑھ لیا کریں جب گھر سے ایکزٹ کریں جب گھر سے باہر نکلیں گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ دیں کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے دو دعائیں بتا دیتا ہوں یاد کر لو جب گھر میں انٹری کریں بسم اللہ پڑھ کے انٹری کریں بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہونے کیا فائدہ ہوگا اس سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آتا ہے شیطان کہتا ہے لام بی تلکم ہاہنا اب یہاں ہمارے رہنے گھر ٹھکانا نہیں ملے گا اور جب انسان کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتا ہے شیطان کہتا ہے لا آشاء آہا ہونا اب یہاں ڈینر نہیں ملے گا اب یہاں کھانا نہیں ملے گا آپ نے ایک بسم اللہ پڑھا شیطان گھر میں رہ نہیں سکتا آپ نے کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھا آپ کے کھانے میں شیطان شامل نہیں ہو سکتا شیطان کو آؤٹ get آؤٹ کرنا ہے all out کرنا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے آپ گھر میں داخل ہوئے گا اور نہیں پڑھا آپ نے بسم اللہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے چلو گھر بھی مل گیا کھانا بھی مل گیا یہ کونسی مشکل بات ہے بسم اللہ پڑھا گھر سے باہر جب نکلو بسم اللہ ہی توکلتو علمہ ہی لا حول ولا قوت اللہ بلہ یہ پڑھ لیا کرو اتنا بڑا یہ جیون بیمہ ہے اتنا بڑا یہ لائف ہی سورنس ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے اور کوئی شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے دوسرا شیطان کہتا ہے رک جا دیکھ نہیں رہا اس نے کونسی دعا پڑھی ہے اس نے ایسی دعا پڑھی ہے ابھی اس کیلئے اللہ کی طرف سے حفاظت کی جائے گی اللہ کا فرشتہ کہتا ہے قد حفظ قد وکیتا آج تیری حفاظت کی جائے گی آج کوئی شیطان تیرے قلیب نہیں آئے گا چھوٹی سی دعا ہے ذکر ہے گھر میں داخل ہونے والے گھر سے نکلنے والے ان اذکار کی آپ پابندی چیزیں پانچویں چیز اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پانچ ماہ کام یہ کرنا ہے میرے پیارے بھائیو کہ آپ اپنے گھر میں صدقہ خیرات کا ماحول بنائیے کچھ پیسے ہر مہینے اپنی محترمہ کو دے دیجئے اپنی اہلیہ کو دے دیجئے کوئی سائل آ جائے کوئی گریب آ جائے کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس میں سے دے دینا صدقہ خیرات کرنے کی عادت ہے اپنے بچوں کے ذریعے آپ پیسہ گریبوں کو دلوائیے مدرسل میں چندہ اپنے بچوں کے ذریعے دلوائیے اس سے بھی گھر میں خیر و برکت آئے گی اللہ کے نبی ایک مرتبہ عید کا موقع تھا یا بقر عید کا موقع تھا آپ عورتوں کے درمیان تقریر کر رہے تھے اور آپ نے تقریر کے دوران فرمایا یا معاشر النساء تصدق نہ پینی ہوئی تکنان ترہ اہل نار اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو میں نے تم کو جہنم کی آگ میں زیادہ جلتے ہوئے دیکھائیں ایک عورت نے پوچھ لیا ہای اللہ کے نبی ہمیں آپ نے جہنم کی آگ میں چون زیادہ جلتے ہوئے دیکھائیں آپ نے فرمایا تم بہت زیادہ نام تان کرتی ہو اور شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو یہ دو چیزوں سے تم بجھاؤ تو تمہیں اللہ تعالی جہنم سے بچا لے گا مگر زمان پر کنٹرول بہت کم ہوتا ہے اور شوہر کی قدر اور اس کا شکر بہت کم کرتی ہے تو عورتوں سے صدقہ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا اب عورت کہاں سے صدقہ کرے گی چوری تو نہیں کرے گی ڈاکہ تو نہیں ڈالے گی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کچھ رقم ہر مہینے دے دیا کریں اور آگے بڑھئیے اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر کے اندر سے کچھ چیزوں کو نکال پھیکیے نمبر ایک گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو شریعت میں تعویز کہا گیا ہے ایک تعویز وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے گلے میں لکاتے ہیں وہ بھی حرام ہے اور ایک تعویز وہ ہوتا ہے جو گھر میں نٹکایا جاتا ہے دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے پلٹی سیدھی آپ نے جنتیاں لکھ کر کے ٹانگیے اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے برکت آتی ہے آپ نے قرآن کی آیتیں بھی اگر لکھ کے ٹانگیے علماء نے منع کیا ہے کہ قرآن کو لکھ کر کے ٹانگنے سے برکت نہیں آتی قرآن کو لکھ کر کے ٹانگنے سے برکت نہیں آتی کوئی ثبوت نہیں ہے نبی سے اور صحابہ سے کہ قرآن کو لکھ کر کے ٹانگا جائے قرآن کو پڑھنے سے مرکت آتی ہے تو اپنے گھر سے تعویز آپ نکال دیجئے اللہ کے نبی فرماتے من تعلق تمیمتن فگد شر جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا دوسری چیز تصویر نکال دیجئے اب تصویر میں دو طریقے کی تصویر ایک تو مبائل کی تصویر ہے جو ڈیجیٹل فارم میں ہے چلو ڈیجیٹل فارم میں ہے تو چلو گنجائش ہے کہ آپ نے اپنی یا اپنے بچوں کی تصویر اپنے مبائل میں رکھی ہے اس پر بھی کچھ علماء اس کو بھی حرام کہتے ہیں لیکن بہت سارے علماء نے یعنی اس تصویر کو جائز قرار دیا ہے جو کیمرے سے کیسی جاتی ہے کیونکہ وہ اکس ہوتا ہے وہ تصویر پرنٹنگ والی تصویر نہیں گنجائش اس میں بہرحال برقرار ہے تو آپ مبائل کے اندر تصویر رکھی اس میں بھی لیکن مبائل میں بھی آپ غیر محرم کی تصویر رکھیں اب دیور اپنی بھابی کی تصویر رکھے ہوئے ہیں یا بہن کی سہیوں کی تصویر آپ کے مبائل میں حرام ہیں ناجائز ہیں غیر محرم کی تصویر آپ نہیں رہ ساتھ شہر اپنے مبائل میں اپنی بیوی کی تصویر رکھ سکتا ہے اس میں بھی احتیاط کریں اس کو لاک کر کے رکھے کسی غیر سارے لوگ اپنے مبائل کی سکرین پر وال پیپر پر بیوی کی تصویر لگاتے ہیں بالکل غلط ہے یہ بے غیرتی کی علامت ہے محرم اپنے گھر میں شادی کے ٹائم کی جو فوٹو ہوتی ہے اس کو باقاعدہ فریم کروا کے لگاتے ہیں یادگار کے طور پر وہ یادگار تصویر نہیں ہوتی ہے یادگار آپ کی محبت ہوتی ہے آپ کا پیار ہوتا ہے اور بیوی کے ساتھ آپ جو سلوک کرتے ہیں وہ یادگار ہوتا ہے تو گھر میں فریم کر کے آیل بم بنا کر کے جو تصویر رکھی جاتی ہیں غلط ہے اس کو نکال دیجئے اللہ کے نمی حرماتے ہیں جس گھر میں گتہ ہو اور جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے لاخل نہیں ہوتے ہیں تعویز کو نکال دینا ہے تصویر کو نکال دینا ہے تیسری چیز گانے بجانے کے جتنے آلات تبلہ ہے ہارمونیم ہے میوزک اسٹرومنٹس جتنے ہیں ان سب کو نکال دینا ہے یہاں تک کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں ٹی وی بھی رکھا ہے آپ نے اپنے گھر میں ساؤنڈ سسٹم رکھا ہے اور ساؤنڈ سسٹم پر آپ ناچ گانا سن رہے ہیں اس کو بھی نکالنا ہوگا جس چیز سے گھر میں شیطان نہیں آتے اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے میوزک اور سنگیت اپنے گھر سے ان تمام چیزوں کو نکال دیجئے اسی طریقے سے آپ اپنے گھر سے محرم اور غیر محرم کا جو فرق ہے اگر آپ کے گھر میں محرم غیر محرم کی طبیز نہیں ہوگی ہے تو اس کو آپ نکال دیجئے اگر آپ کے گھر میں دیور اور دھابی کے بیچ میں پردہ نہیں ہو رہا ہے جیجہ اور سالی کے بیچ میں بڑی بے تکلف ہی ہے جیجہ سالی سے کہتا ہے تو تو میری آدھی گھر والی ہے اگر یہ بے حیائی آپ کے گھر میں ہو رہی ہے اس کو بھی نکال کے فرق دیجئے اس کو بھی نکال کے فرق دیجئے آپ کی بہنوں کو پتا ہو کہ کون میرا محرم ہے اور کون غیرم ہے چھوٹی بچیاں سات آٹھ سال کی ہو جائیں تب ہی سے ان کو سکھا دیجئے کہ تجھے غیر مرد سے مسافہ نہیں کر ہمارے عید کا موقع آتا ہے چاچا کے لڑکے آ رہے ہیں اور اپنی کزن سشتر سے ہاتھ ملا کر کے مسافہ عید کی مبارک بات دے رہے ہیں کھالا کے لڑکے اور کھالا کے لڑکیاں ایک دوسرے کو ہاتھ ملا کر کے عید کی مبارک بات دے رہے ہیں گلت ہے کزن سشتر آپ کی اصلی سشتر نہیں ہے آپ کی سگی بیر نہیں ہے کھالا کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے چاچا کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے مامو کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے اس لیے اس سے جب جمعان ہو جائے وہ لڑکی تو اس کو چاہیے کہ اپنے کھالا کے لڑکے سے پردہ کرے اپنے مامو کی لڑکے سے پردہ کرے ان کے سامنے آنے سے بچے اور ان سے ہاتھ ملانا اور ٹرچ کرنا تو مہم دور کیا ہمارے باقاعدہ واتس اپ پر گروپ بن جاتے ہیں فیملی گروپ ہوم گروپ کھالا کے لڑکے لڑکیاں آپس میں بیہودہ مزاق کر رہے ہیں گندے گندے جوک سنا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے میرے بھائیو آپ ایک زناکاری اور بدکاری کا راستہ کھڑ رہے ہیں محرم اور غیر محرم کا فرق ہونا چاہیے آپ کے گھر میں معلوم ہونا چاہیے کہ کون محرم ہے کون غیر محرم ہے ایک مرتبہ ایک نوجوان حضرت عائشہ کے پاس رہا اس نے کہا کہ اے عائشہ میں آپ کا رضائی بھائی ہوں جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا تو اسی نے مجھے پلایا تو آپ میری رضائی بہن ہیں حضرت عائشہ نے کہا نہیں میں تمہیں اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دوں گی جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم پرمیشہ نہیں دے دیں گے جب اللہ کے نبی آئے حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ وہ تمہارے رضائی بھائی ہیں وہ تمہارے کمرے میں آ سکتے ہیں تم سے مل سکتے ہیں تب جا کر کے حضرت عائشہ نے پرمیشہ دی ہمارے پورے محلے کے نوجوان آ رہے ہیں چاچی چاچی کر کے بھابی بھابی کر کے بات کر رہے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی پردے کا ماحول نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے گھر میں پردے کا ماحول ہونا چاہیے اسی طریقے سے اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیو تو آپ اپنے گھر میں نیک لوگوں کو دعوت دیں نیک لوگوں کو بلائیں تقویٰ والوں کو علم والوں کو علماء کو صالحین کو پریزگار لوگوں کو آپ اپنے گھر میں دعوت دیں حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا کھانا صرف متقی آدمی کھائے اپنے دسترخان پر متقی لوگوں کو دعوت دو تاکہ گھر میں برکت کا ماحول بنے اسی طریقے سے اگر گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہو گھر کے اندر نماز کا ماحول بناو رمضان ختم ہوا ہے معاف کیجئے گا نماز ختم نہیں ہوئی ہے ابھی میرے پاس راکسٹ پر ایک بڑا پیارا سا ویڈیو آیا اس میں رمضان کے پہلے مسجد کی نمازیوں کی تعداد دکھائی گئی کہ اچھی خاصی مسجد میں نماز کی تعداد ہے پھر رمضان شروع ہوا اور اچھی تعداد ہے پھر رمضان کا بیچ کا جو اشرا تھا اس میں تعداد کچھ کم ہو گئی پھر تاک راتوں میں پوری مسجد بھر گئی پھر عید کے دن اور زیادہ بھر گئی اور عید کے اگلے دن تین چار آدمی اس مسجد میں بچے اس ویڈیو میں یہ میسج دیا گیا کہ اس طریقے سے ہماری مسجدوں میں میرے بھائیوں نمازیوں کی تعداد کم ہوتی ہے معاف کیجئے گا رمضان ختم ہوا ہے اسلام ختم نہیں ہوا ہے عبادت ختم نہیں ہوئی ہے جو اللہ رمضان کا رب ہے وہی شوال کا رب ہے وہی زلقادہ کا رب ہے وہی سال کے بارہ مہینوں کا رب ہے اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وعبد رب پر کہتا یعطیق اليقین اے نبی اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کی موت آ جائے مرتے دم تک ہمیں نماز پڑھنا ہے اللہ مائے ابن باز سے پوچھا گیا ایک انسان ایک انسان آپریشن تھیئٹر میں لیتا ہے ہل نہیں سکتا ہوش میں ہے ہل نہیں سکتا وضو نہیں کر سکتا تیمم نہیں کر سکتا وہ نماز کیسے پڑھے گا شیخ ابن باز نے کہا وہ اشارے سے نماز پڑھے گا وہ جیسے لیٹا ہے اسی حال میں اپنی آنکھوں کی اشارے سے نماز پڑھے گا اس لئے کہ اللہ نے قرآن نے فرمایا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے ادھر طاقت ہے اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناو میرے بھائی اپنے بچوں کو نمازی بناو اپنی عورتوں کو نمازی بناو اور دعا کیا کرو رَبِّ جَعْلِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن زُرِّيَّةِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا اے پروردگار تم مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے تو نماز کا ماحول اور اسی لئے آپ دیکھئے فرض نماز کے علاوہ باقی نمازوں کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھر میں پڑھا کرو فجر میں آپ اٹھے وضو کیجئے اور دو رکعات سنت گھر میں پڑھ کے جائیے زہر میں چار رکعات سنت گھر میں پڑھ کے جائیے سنت نمازوں کو گھر میں پڑھنا افزل ہے فرض نماز کے علاوہ اللہ کے نبی نے یہ تاقید کی ہے تاکہ گھر میں برکت کا ماحول ہو اور آخری چیز بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں گھر والوں کے لئے کچھ دعائیں سکھائی گئی ہیں ان دعاؤں کو یاد کر لیں ایک بڑی پیاری دعا اللہ نے قرآن کی انیس میں پارے میں سکھائی ہے اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا وزرنیاتنا قررت آئیم پروندگار ہمارے بیمی بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے وجعلنا للمتقین اماما اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے یہ دعا یاد کر لیں اور اپنے گھر والوں کے حق میں اے بھائی اب بیٹری ختم ہوگی اب آپ حضرات کی اٹھنے لگے ہیں ماہول منتشر ہو رہا ہے آئیے رات کا یہ وقت ہے ادگاہ ہونے کے باوجود مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے دیکھئے اللہ کے نبی کی سنت تو یہی ہے آپ اپنی مسجد چھوڑ کر کے میدان میں جاتے تھے ادگاہ میں جاتے تھے تو افضل یہی ہے سنت یہی ہے بہتر یہی ہے کہ آپ ادگاہ میں جا کر کے پڑھیں جب بارش ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہو ادگاہ میں جانے میں تب آپ مسجد پڑھیں مسجد میں اگر کوئی پڑھتا ہے ناجائز یا حرام نہیں ہے مگر خلاف سنت ہے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اگر ادگاہ میں جانے کی طاقت ہے کوئی ملکولی نہیں ہے تو ادگاہ میں جا کر کہیں پڑھی جائے میرے بھائیو آپ جانے لگے ہیں میں یہی گزارش کروں گا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی پہنچی پہ تا فرمائے جو ہم میں سے بیمار ہے اللہ ان کو شفاعت تا فرمائے جو روزی نوٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاربار میں برکت تصریف فرمائے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے ملک کی عمل چین اور سکون کی حفاظت فرمائے اللہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ لیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر روامی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ